حضرت دیکھئے چترویدی صاحب کہ اگر تو خدا کی اگر تو خدا کی کوئی دا دالے طرز نہیں کی ہاتھ اٹھائیے یہ کر دیجئے وہ کر دی کچھ نہیں بس دل ہی دل میں اللہ کو یاد کیجئے انشاءاللہ بہت عجیب سا لگے گا مشکلہ بلائنا فرمائے کہ اگر تو خدا کی رضا چاہتا ہے اگر تو خدا کی رضا چاہتا ہے اگر تو خدا کی رضا چاہتا ہے حبیب خدا کو منانا پڑے گا اگر تو خدا کی رضا چاہتا ہے حبیب خدا کو منانا پڑے گا اگر تو خدا کی رضا چاہتا ہے اگر تو خدا کی رضا چاہتا ہے حبیب خدا کو منانا پڑے گا بناہی رسالت نے جانے کی خاطی بناہی رسالت نے جانے کی خاطی کیا خلافت کا در خد خدا آنا پڑے گا بناہی رسالت خلافت کا در خدا آنا پڑے گا بہت شکریہ جزا کرنا پہلی بار ایسا لگا ہے پورا میں بہت سا آپ کلام میں نے سنایا مگر ایسے شیر پر چچا نے سو روپیاں لے کر گیا اور آپ کی سماعت دل خیر آبادی کا بے پناہ عقیدت بھرا سلام اور یہ شیر بطور خاص بناہی رسالت بناہی رسالت مفتی صاحب الحمدللہ یہ تمام مفتی علیکرام ماشاءاللہ یہ دل خیر آبادی ان کے پیروں میں بیٹھ کر کے کچھ سیکھنا چاہتا ہے اور یہ شیر حاضر کرنا چاہتا ہے آپ کی عدالت میں ملحظہ فرما کہ شہدین کے بعد نبیوں کی سفنے بہت سمجھو چاہوں گا کہ شہدین کے بعد نبیوں کی سفنے اگر کوئی ہوتا تو فارق ہوتے شہدین کے بعد نبیوں کی سفنے شہدین کے بعد نبیوں کی سفنے اگر کوئی ہوتا تو فارق ہوتے اگر کوئی ہوتا تو فارق ہوتے رکیا کیا اس حقیقت سے انہیں کار جسے نے کیا اس حقیقت سے انہیں کار جسے نے اسے پھر سے ایمان لانا پڑے گا کیا اس حقیقت سے انہیں کار جسے نے اسے پھر سے ایمان لانا پڑے گا اگر تو خدا کی رضا چاہتا ہے حدیب خدا کو منانا پڑے گا حدیب خدا کو منانا پڑے گا سبحان اللہ انشاءاللہ آپ کے حضور پھر آنا جانا میرا باقی رہی گا انشاءاللہ یہ پہلی بار اب تو سرطان بھاردی صاحب نے مجھے بھلا کر کے ایسا لگا ہے کہ بھارت رتن ایوار مجھ کو دیا ہے بھاری بھر کنسکشیت اور دن خیرہ بھاردی کو بھلا کر کے آپ نے میرا حسنہ پڑھایا ہے جزا خیر اس میں معمول جاتے جاتے ناتے پاک کا غم ہونا پڑھتا ہو جس مسئلے کو پڑھنے کے لیے دل خیرہ بادی کئی بار میں سوچتا ہوگی کس طریقے سے پڑھو مجمع اس وقت ایسا ہو گیا ہے کہ اس ناتے پاک کو اکر نہ پڑھو بیٹھ با تو میرے دل میں عجیب سل الجھن رہے گی کی کاش کے پڑھ دینا چاہیئے تھا اگر تفجازت ہو تو اس ناتے پاک کا دو تین سل پڑھو چاہیئے تھا